ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی کہ جس نے رمضان میں زکاة کے تعلق سے بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ کن رشتہ داروں کو زکاة دے سکتے ہیں کن کو نہیں دے سکتے اس میں کچھ کو تو واضح طور سے پوچھا جاتا ہے رشتہ داروں میں زکاة دینے کیلئے جو ایک قائدہ ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے ان کو زکاة دینا افضل ہے یہ خیال رکھیں کہ رشتہ داروں میں بھی زکاة دے سکتے ہیں بہت سے لوگوں میں غلط فہمی رہتی ہے کہ رشتہ داروں میں زکاة نہیں دے سکتے تو ایسا نہیں ہے اور اس کے اندر اصول اور فرو کو چھوڑ کر اور ہس بینڈ وائف ایک دوسرے کو چھوڑ کر باقی تمام رشتہ دار کو دے سکتے ہیں حصول میں جیسے کہ خود اور ان کے والدین ان کے والدین کے والدین یعنی اپنے مجوز شخص زکاة دے رہا ہے یہ اپنے ماں باپ کو زکاة نہیں دے سکتا اسی طرح ان کے اوپر ان کے ماں باپ کو اور ان کے ماں باپ کو اب کیونکہ باپ سے اوپر دادہ پر دادہ زیادہ سے زیادہ اتنی حیات ہوں گے سے زیادہ اوپر ہوں گے نہیں اس لیے زیادہ تذکرہ کرنا بیکار ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر جتنے بھی ہوں ان کو اپنے والدین کو نہیں دے سکتا یہ ہوئی ان کی اصل اسی طرح ان کا فرو یعنی جو شخص زکاة دے رہا ہے اس کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد اس کی اولاد کی اولاد نیچے تک یعنی اوپر سے اوپر تک اپنے والدین اور پھر اپنی اولادیں نیچے سے نیچے تک ان دو دو گروہ تو یہ ہیں کہ جن کو زکاة نہیں دے سکتے تیسرے کہ ہس بینڈ اپنی وائف کو یعنی شوہر بیوی ایک دوسرے کو یہ بھی زکاة نہیں دے سکتے ان تین کے علاوہ جتنے بھی مسائل ہیں جیسے کہ ساس کے تعلق سے چاچی کے تعلق سے رشتہ داری میں کوئی ودوہ ہے ان کے تعلق سے یا پھر بہن بھائی کے تعلق سے تو ان کو زکاة دے سکتے ہیں اب مثال کے طور پر یہ دیکھیں کہ بھائی کو لیں کہ کیا بھائی بہن کو زکاة دے سکتا ہے تو جو شخص زکاة دے رہا ہے اور جس کو دے رہا ہے کیا یہ اس کے ماں باپ ہیں یا اس کے ماں باپ ہیں نہیں ہے تو کیا یہ اس کے اولادیں ہیں اور اولادوں کے اولادیں ہیں تو نہیں ہے کیا یہ husband wife نہیں ہے جب یہ تین چیزوں سے فارغ ہیں تو اس کا مطلب ان کو زکاة دی جا سکتی ہے اب یہ رہا بہن کے یہ بہن ہے یعنی ان کے والدین کی بیٹی تو اب کیونکہ بھائی بہن آپس میں ان تینوں رشتہ دوروں میں نہیں آتے تو اس لئے ان کو زکاة بہن کو بھی دی جا سکتی ہے ساز کو بھی دی جا سکتی ہے اور اس میں زکاة لینے کی مشتہک ہونے چاہیے یعنی شریف فقیر ہونے چاہیے ان میں اور دوسرا یہ کہ یہ غیر سید ہونے چاہیے کیونکہ سید کو بھی زکاة نہیں دے سکتے تو اس لئے رشتہ داروں میں یہ خیال کہ جن کے رشتہ دار کے اندر سید ہیں تو وہ اس طرح سید کو زکاة نہیں دے سکتے ہاں اگر سید کی بیوی غیر سید ہے تو ان کو زکاة دی جا سکتی ہے مثال کے طور پر اگر کسی کے چاچا سید ہیں مگر چاچی سید نہیں ہے تو اس صورت میں چاچی کو مال کا مالک جب کہ وہ شریف فقیر ہو تو بنایا جا سکتا ہے تو اس کے اندر کوئی کراہت نہیں ہوتی پتھر میں حسن علی پرنبار بنایا